بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ڈاکٹرز کی تعداد کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں قریباً دو لاکھ تینتیس ہزار کے قریب ٹوٹل ڈاکٹرز ہیں اور ان میں سے سکسٹی تھاؤزنڈ کے قریب ایسی فیمل ڈاکٹرز ہیں جو کہ اپنی گریجویشن کے بعد اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد تھوڑا بہت پریکٹس کے بعد اب جو ہے وہ اس شعبے کو خیر بات کر چکی ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں اور قریباً اٹھارہ ہزار ڈاکٹرز ایسے ہیں جو کہ منیجمنٹ اور ایڈمنسیشن کا کام کر رہے ہیں ناظرین اس میں سب سے احران کن بات یہ ہے کہ قریب چالیس ہزار کے قریب ڈاکٹرز جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے مشرق وستہ امریکہ انگلینڈ اور دوسرے ممالک میں اپنی سرویسز دے رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھا جائے ان ساری سٹیٹسٹکس کو اگر آپ سمپ کریں تو تقریباً ایک لاکھ کے قریب ایسے ڈاکٹرز ہیں جو کہ پاکستان میں پریکٹس کر رہے ہیں جو کہ اپنی ہیلتھ کیر فسیلیٹیز جو ہیں وہ لوگوں کو سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں ان کی تعداد صرف ایک لاکھ ہے جو کہ بیس کروڑ کی ایک آبادی کو اٹرٹین کر رہے ہیں نا آج کے ہیلتھ دائن اس حوالے سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کہ آج ہم بیماریوں پہ بات نہیں کریں گے آج ہم معالج اور اس ہیلتھ کیر سسٹم میں جو معالجین کو مسائل درپیشن پہ بات کریں گے وی ہیوہ ڈاکٹرر طیب چودری بید اس ویڈی ای فیصلہ باد روٹسر بیری مچ فر جائنیگ اس روٹسر ڈاکٹرز ہم پچھلے تین دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سڑکوں کے اوپر ہیں پارشل سٹرائکز بھی ہیں پارشل جو ہے وہ سروسز بھی ویڈڈراؤ کر رہے ہیں سیکٹیولی کل جو ہے پرسوں پنجاب اسمبلی کے باہر بھی ایک پروٹسٹ ہوا کل فیصلہ باد میں بھی پروٹسٹ ہوا تو ڈاکٹرز اب دوبارہ سڑکوں پہ کیوں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا آج کیونکہ ہم ایم ٹی ای کے اوپر بات کر رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہوگا میڈیا پہ بھی آتا رہتا ہے کہ ایم ٹی ای میڈیکل ٹیچنگ انسٹیوشن ریفارمز ایکٹ یہ اس کو پنجاب میں ایمپلیمنٹ پچھلے ایک سال سے کرنے کی کوششیں کی جارہی ہیں متعدد بار اس پہ ہمارے پہلے بھی پروٹسٹ ہو چکے ہوئے ہیں بیچ میں ایک ماہ کی ہماری سٹرائک بھی ہو چکی ہوئی ہے حکومت کے ساتھ ہمارے کافی زیادہ تقریباً بارہ میٹنگز بھی ہوئی ہیں مذاکرات ہم نے کیے لیکن ایٹ واس آل فروٹلیس کوئی ہمارے کامیاب مذاکرات نہیں ہوئے تو اس کے بعد ہمارے اونوریبل جسٹس جواد احمد صاحب انہوں نے انٹروین کیا کورٹ کے تھروں ایم ٹی ای پہ سٹے ہو گیا کہ اس کو نہ تو ایمپلیمنٹ کیا جائے گا نہ ریورٹ بیک کیا جائے گا ابھی تین دن پہلے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جی پنجاب اسیمبلی کا جو اجلاس ہو رہا تھا دو دن پہلے اس میں ایم ٹی ای کو ایجنڈا میں رکھ دیا گیا ہے اور ایجنڈا میں رکھ کے ان کا ڈیریکشنز یہ تھیں کہ اس کو پاس بھی کرنا ہے تو دیکھیں یہ رات و رات اس طرح اس کو پنجاب اسیمبلی کے ایجنڈا میں رکھنا اور پھر ڈیریکشنز کے اس بل کو آپ نے ہر صورت میں پاس کرنا ہے تو ایک چیز جو آلڑی کورٹ میں ہے سٹے میں ہے تو پھر گورنمنٹ کس چیز کی مجاز ہے کس کپیسٹی میں اس کو دوبارہ آپ اسیمبلی کے فلور پر ٹیبل کر رہے ہیں تو اسی کے لیے ہی ہم نے دوبارہ پنجاب اسیمبلی کے باہر اپنا پروٹیسٹ رکھا وزیر قانون کے ساتھ ہماری میٹنگ بھی ہوئی ویسے کے لیے کہ یہ یاد دہانی تھی یاد دہانی تھی سوری عدلیہ نے آپ کے اوپر یہ قدگان لگائی اچھا مجھے بتائی گا سب سے پہلے تو جنرل پبلی کے لیے ایم ٹی ای ہے کیا آپ لوگ اس کو اتنا اپوز کیوں کر رہے ہیں جی ایم ٹی ای اس کو میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹویشن ریفارمز ایکٹ کہتے ہیں اس میں جو بیسیکلی میں موٹی موٹی باتیں کروں گا تین چیزیں ہیں جو ہمیں حضب نہیں ہو رہی ہیں جس کے خلاف ہم اتنی زیادہ جدو جہد کر رہے ہیں ایک چیز ہے کہ اس میں بورڈ آف گورنرز ہوں گے اس کا جو انفرسٹرکچر ہے وہ میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ اس میں سب سے اوپر ایک سرچ ان نومینیشن کمیٹی ہوگی جس میں دو میمبرز ہوں گے ایک ہماری ہیلتھ منسٹر صاحبہ ہوں گی جو کہ کرنٹ یاسمی راشید صاحب ہیں ایک ہمارے سیکیریٹری ہیلتھ ہوں گے سپیشلائز ہیلتھ اور یہ دو سرچ ان نومینیشن کمیٹی کے میمبرز ہوں گے یہ فردر بورڈ آف گورنرز کے میمبرز کو چوز کریں گے جو کہ بورڈ آف گورنرز ہمارے پنجاب کی جتنے بھی ٹیچنگ انسٹیٹویشنز ہیں ان میں یہ بورڈی ہوگی گورنرز کی تو ان گورنرز میں آپ کے میڈیکل ڈائریکٹر ہوگا جو کہ جتنا بھی کلینیکل اسپیکٹ ہے ہسپیٹل کا اس کو دیکھے گا اس میں ہسپیٹل ڈائریکٹر ہوگا جو منجمنٹ کا سارا کام ہے ہسپیٹل میں اس کو دیکھے گا نرسنگ ڈائریکٹر ہوں گے نرسنگ اور پیرامیڈکس کے جتنا بھی سٹاف ان کو دیکھیں گے ڈائریکٹر فائنائنس ہوگا جو کہ اس ایکٹ میں ایک نئی چیز لائی جا رہی ہے کہ ون لائن بجٹ دیا جائے گا ہسپیٹل کو اینویل بیسیز پہ اسی بجٹ کے اندر ہی آپ نے ہسپیٹل کے جتنے بھی اخراجات ہیں پرچیز ہے کوئی مشینری خریدنی ہے کہیں پہ کوئی پیسے لگانے ہے کوئی جگہ خریدنی ہے کوئی رپیر ہے ساڑا کچھ اسی ون لائن بجٹ کے اندر ہی ہوگا اگر فرض کریں یہ بجٹ ختم ہو جاتا ہے لیٹس اگر آپ کا ہسپیٹل کو دیکھیں لائیڈ ہسپیٹل کو تو وہاں پہ پیشنٹ کا انفلو بہت زیادہ ہے یہ فیصلہ بیٹس سے بڑا ہسپیٹل ہے اگر وہاں پہ کچھ ایسی پرویجن آف سرویسز میں کوئی ایسی انٹریکشن آ جاتی ہے آپ کو بجٹ خرچ کرنا پڑتا ہے تو پھر کیا ہوگا دیکھیں یہ پیسہ پھر کہاں سے لے کے آئیں گے یہ جو اس ایم ٹی ایکٹ میں ایک اور چیز ہے ٹیسٹوں کی فیصلیں بڑھا دی جائیں گی جو آپریشنز اس وقت ہسپیٹل میں مفت ہو رہے ہیں غریب مریضوں کے لئے اسٹیٹ کا حق ہے غریب مریضوں کے لئے علاج مہیا کرنا لیکن یہ دیکھیں ایک ناک کی نالی سیمپل لگانا یا پشاب کی نالی جو ہم لگاتے ہیں اس کا بھی صرف یہ چھوٹا سا پروسیجر ہے اس کا پانچ ہزار روپیا کوشٹ کریں گے ہسپیٹلز میں سرکاری اسپتالوں میں تو یہ عوام کا ہی خون چوسیں گے یہ سیزیرین سیکشن بچے کا جو بڑا آپریشن جس کو کہتے ہیں پچاس سے ساٹھ ہزار روپیا صرف اسی کے لئے رکھا گیا ہے سرکاری اسپتالوں میں جو کہ ابھی مفت ہوتا ہے تو آپ کا خیال ہے یہ بجٹ اگر ہمارے پاس کم ہو رہا ہے تو یہ ادھر سے عوام کا ہی خون نچوڑ کے چوس کے نکال کے پیسے لگائیں گے تو بیسل کے لئے آپ کا خیال ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر ایک باڈی بٹھا دی جائے گی اور سیکنڈلی یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی کاسٹ پے کرنی پڑے گی جو بھی آپ سروسز وہاں پہ پروائیڈ کریں گے تو طیب ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ہم اس پہ بات چیز جازی اکھیں گے ایم ٹی آئی پہ ناظرین we'll take a short break and come back Welcome back guys we're talking about MTI ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طیب چودری ٹوٹ صاحب آپ ایک question ہے یوری آپ لوگوں کا اگر case لڑ رہے ہیں آپ اس بات پہ آپ لوگ strike کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ پیسے دینے پڑیں گے لوگوں کو services جو ہیں وہ charge کریں اور expensive charge کریں گے تو لوگوں کو اس بات کا ادراع کیوں نہیں ہے کیا یہ communication gap آپ لوگوں میں نہیں ہے اگر آپ کسی بھی سڑک پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے پوچھے MTI کا تو لوگوں کو نہیں پتا ہوگا لوگوں کو اس بات کا ادراع کیوں نہیں ہے کہ آپ اتنی بڑی جنگ ان کی لڑ رہے ہیں ان کے بحاف پہ جو ہے وہ state کے ساتھ اور اپنی jobs کو بھی آپ نے at stake کر دی ہے جی بالکل ایک سال پہلے جب اس MTI Act کو نافذ کرنے کے لیے حکومت نے planning کی ہمیں پتا چلا تو ہم نے اسی دوران ہی تبھی فوراں ہی convention start کر دی convention for the public لوگوں کے لیے تاکہ ایک awareness program ہم نے شروع کیے پنجاب کے ہر بڑے teaching hospital میں conventions کی گئیں ٹھیک ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ لوگوں کو awareness نہیں ہے ہم نے اپنی طرف سے pamphlets بھی چپوائے تھے جس کے اوپر موٹا موٹا لکھا تھا کہ یہ MTI قانون ہے کیا اس کے اندر مریضوں کے ساتھ کس قسم کا استحصال ہونے جا رہا ہے تو دیکھیں نا سب سے بڑا platform جہاں سے عوام کو public awareness ملتی ہے وہ میڈیا ہے تو میں آپ کے اس میڈیا کے تواصل سے یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس قاس کے لیے ایک پیج پی آئیں لوگوں میں awareness پھیلائیں کہ یہ MTI ہے کیا تو اس طرح ہم تو اپنے طور پر اپنے لیول پر awareness پوری کوشش کرتے رہے ہیں opی ڈیز میں پیشنٹ آتے ہیں opی ڈیز میں جب ہم احتجاج کرتے تھے تو لوگ اکٹھے ہوتے تھے تو اس دران بھی ہم ان کو اکٹھا کر کے بتاتے تھے کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے ہم کس لیے یہ آج احتجاج کر رہے ہیں لوگوں کے لیے کیوں نکلے ہیں تو اس میں ultimately غریب مریض کا ہی استحصال ہونے جا رہا ہے تو اس طرح ہم چھوٹے چھوٹے لیول پر اپنے طور پر تو کرتے رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک اس کے against ایک ایسی campaign بھی ہے ایک ایسی clarification کی campaign ہے جو کہ ہمارے prime minister صاحب کا میں recent دیکھ رہا تھا کچھ last year بھی ان کی طرف سے بھی tweet آئے اور even health minister صاحبہ کی طرف سے بھی کل جو interview ہوا اس پہ میں detail میں بعد میں بات کروں گا PM صاحب کہتے ہیں کہ یہ privatization نہیں ہے یہ ہم اس کو segregate کر رہے ہیں different departments کو اور ultimately جو ہماری services ہیں جو ہم مہیا کرتے ہیں وہ اور زیادہ بہتر ہو جائیں گی اس کے نتیجے میں تو کیا اس کے اس کے نتیجے میں یہ جو payment کے علاوہ جو لوگوں کو کرنی پڑے گی expensive ہو جائے گی delivery of care جو ہے اس کے علاوہ کچھ doctors کا بھی کوئی ایسا status change ہونے جا رہا ہے اگر private ہے تو کیا وہ government کے ملازم رہیں گے یا پھر وہ privatize ہو جائے گا سارا کچھ یہ بالکل سب سے پہلے آپ نے جو بات کی کہ prime minister صاحب اس پہ بہت زیادہ agreed ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس act کو شوکت خانم ہسپیٹل کا structure ہے وہ ہے ان کے نزدیک یہ ہے کہ جی شوکت خانم ہسپیٹل private ہے ٹھیک ہے اور بڑا سکسیس فولی چل رہا ہے لیکن بہت سارے فیکٹس ان کو پتا ہونے چاہیے کہ آپ صرف شوکت خانم ہسپیٹل کا انوال بجٹ ہی دیکھ لیں اور ریسورسز دیکھ لیں شوکت خانم ہسپیٹل میں انہوں نے ایک فیلٹر بنایا ہوگا کہ جو پیشنٹ اس فیلٹر کے اکارڈنگلی فٹ ہوگا ہم صرف اسی پیشنٹ کو لیں گے ایون کینسر کی انڈ سٹیج والے پیشنٹ کو بھی وہ oblige نہیں کرتے تو کیا جو ہمارے ٹیچنگ ہسپیٹل پنجاب کے ادھر ایسے مریضوں کو انکار کریں گے یہ دیکھیں نا ہسپیٹل پر کتنا زیادہ برڈن پڑھ رہا ہے سیکنڈلی جو پنجاب کے ٹیچنگ ہسپیٹلز کا بجٹ ہے وہ شوکت خانم کا تقریبا کوئی ٹوئنٹی پرسنٹ ہے دو چیزیں ہوگی تو وہ بالکل ڈیفرنٹ موڈل ہے شوکت خانم کا آپ اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں پبلک سیکٹر میں بڑا مشکل ہے مشکل اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے دوسرا عمران خان صاحب کو سپون فیڈنگ جو کی جا رہی ہے ایم ٹی ایکٹ کے بارے میں ان کو امران خان نے مجھے ہنڈر پرسنٹ شور ہے کہ اس ایکٹ کو اس ڈرافٹ کو مکمل طور پر اپنی طرف سے پڑھ کے نہیں دکھا کہ اس کے اندر اصل چیز ہے گیا ان کو بتا دیا گیا کہ یہ ایکٹ ہے یہ ریفارمز ہیں اسطلاحات ہیں اسطلاحات ہیں جو پنجاب میں ہم لے کے آ رہے ہیں اس سے ہیل سسٹم یہاں زمین سے آسمان تک بہتری کی طرف جائے گا اب ان کو جو بتایا جائے گا انہوں نے تو یہی کہنا اس کے پیچھے سب سے جو بڑا ہاتھ ہے ان کے اپنے ہی کزن ہیں شیروان برکی صاحب اگر ہم دیکھیں تو یہ جس طرح آپ نے کہا بھی پرائم نیسٹر صاحب کو پرائم نیسٹر صاحب یہ ایکسپیریمنٹ آرڈی کے پی کے میں کر چکے ہیں وہاں پہ کیا وہاں پہ ریفارمز نہیں آئیں وہاں پہ ریفارمز نہیں آئیں بلکل آپ نے ٹھیک کہا تین سال سے کے پی آئی میں یہ جو ایکٹ ہے ایمپلیمنٹ رہا ہے فلوپ رہا ہے سب کے سامنے میڈیا والوں کے سامنے اگر آپ کے 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 پی آئی میں کوئی جاننے والے ہیں دوست ہیں ڈوکٹر ہیں تو آپ ان کو ابھی فون کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اس قانون کے بعد ہسپیٹلز کے حالات کیا رہے ہیں پرفیسرز ففٹی پرسن پرفیسرز اور ایپیز وہاں سے چھوڑ کے تنگ آ کے اس سسٹم سے جا چکے ہیں پاکستان چھوڑ گئے ہیں باہر کی گنٹریز میں چلے گئے ہیں علاج اتنا مہنگا ہے وہاں سے جو پیشنٹس ہیں وہ ابھی آپ جا کے لاہور میں دیکھ لیں تو وہاں پہ لاہور میں جو کارڈیالوجی ہے اور چلڈرن ہسپیٹل ففٹی پرسنٹ وہاں پہ پیشنٹس وہ ہیں جو کے پی کے سے موو کر کے ادھر آئے ہیں کیونکہ صرف اس وجہ سے کہ وہاں پہ علاج بہت زیادہ مہنگا ہے افورڈبل ہی نہیں جس طرح میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ آپریشنز کی قیمتیں اتنی زیادہ انہوں نے فیسے بڑھا دی ہیں تو یہ یہ ایک فلوپ موڈل ہے یا تو آپ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک تو یہ بات ہے کہ آپ نے پہلے پاکستان مچ کو کہیں پہ بھی امپلیمنٹ کر کے نہیں دیکھا ایک چیز آپ کے سامنے فلوپ ہو چکی ہے اس کو دوبارہ آپ پنجاب میں پھر اسی یہ بھی نہیں کہ مولیفائیڈ فارم میں کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹرز کمیونٹی یہ سمجھتی ہو کہ وہاں پہ وہ فلوپ ہو چکی ہے اور اگر ایک جنرل پبلک کی طرف سے دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی بندہ اپنا جو فیلڈ ایکسپیریمنٹ ہے وہ دوبارہ سے کبھی بھی کرنے ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر طیب چوزی سے اور بات کر رہے ہیں ایم ٹی آئی پہ ڈاکٹس اب ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ ابدرویشن یہ ہے کہ آپ لوگ بینگ ڈاکٹرز اپنی پریسکرپشنز پہ آپ لوگ لٹرلی لکھتے رہے ہیں کہ نمک سے پرہیز کریں چکنائی سے پرہیز کریں اور تیسر نمبر پہ ووٹ پی ٹی آئی کو دیں آپ کی ڈیزائر گورنمنٹ جو آپ کی خواہش تھی وہ گورنمنٹ آگئی آپ لوگوں کا ہمیشہ سے یہ گلہ رہا ہے کہ جو ٹاپ ہیڈ ہے ہیلتھ کے وہ کبھی بھی ڈاکٹر نہیں رہے آپ کی ڈاکٹر کی ایک تنظیم کی نمائندہ جو تھی وہ ہیلتھ منسٹر بن گئی اب تو اس سے زیادہ خوبصورت سینیریو تو ڈاکٹرز کے لیے ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کی گورنمنٹ چاہ رہے تھے وہ گورنمنٹ بھی آگئی جس طرح کا منسٹر چاہ رہے تھے وہ منسٹر بھی آگئی اب تو آپ کے مسائل کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھا جانا چاہیے تھا آپ کے مسائل حل ہونے چاہیے تھے ریدر دین کہ آپ لوگ جو ہیں وہ دوبارہ سے پروٹیسٹ کریں اور سروسز جو ہیں وہ انٹرپٹ ہوں لوگوں کو مشکلات پیش آئیں بہت زیادہ دور سے لوگ آتے ہیں اللہ ایمالجا کے لیے تو ایسی صورتحال کیسے بنی کیوں بنی بلکل جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ابھی سٹارٹ ابھی یہ گورنمنٹ میں نہیں آئی تھی پی ٹی آئی تو سب سے زیادہ کمیونٹی جس نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا وہ ڈاکٹرز کمیونٹی ہی تھی ایگری کیونکہ ہمارا ہمارے مائنڈ میں ایک آئیڈیالوجی تھی کہ امران خان جو ہے وہ یونگسٹرز کا لیڈر ہے تو امران خان نے نو ڈاؤٹ اپنے بھی جتنے بھی جلسے کیے اس میں بھی کافی بار سوری میں آپ کو ابھی جو آپ کے کرنٹ جو آپ کے پریزیڈنٹ ہیں ریسپیکٹڈ ڈاکٹر حسیب صاحب وہ بھی آئی یوز تو سی ہم لائک وہ بڑے ریگلرلی جلسے بھی اٹینڈ کرتے رہے میں نے ان کی بہت زیادہ فوٹوگریفز دیکھی ہیں خان صاحب کے ساتھ بھی پریزیڈرز صاحب کے ساتھ بھی ان کی تو بڑا اچھا کوڈینیشن تھا یہ گیپ کہاں پہ آ گیا مسٹریس جو ہے ریولپ ہوا بس سب سے زیادہ ڈاکٹرز نہیں ان کو سپورٹ کیا اور ہمارے مائنڈ میں یہ بھی تھا کہ امران خان کیونکہ ایک شوکت خانم جیسا سب سے کامیاب انسٹیٹویشن بھی چلا رہے ہیں اس کو تو یہ ہماری کاس کو لازمی سمجھیں گے اس لیے جب بھی ہم آپی ڈی کی پریسکرپشن لکھتے تھے تو اس میں یہ ایک اڈوائز کرتے تھے کہ وارڈ پی ٹی آئی کوئی ڈال لیں اس لیے ہر کوئی چینج چاہتا ہے تو نون لیگ سے اکتائے ہوئے لوگ تو ہم تو چاہتے تھے کہ چلو ایک موقع دینا چاہیے ہمارے فیوریبل سیچویشن لگ رہی ہے اس سے اوپر ایک بلیسنگ ہمارے رہے یہ ہوئی کہ جو ہماری ہیلتھ منسٹر صاحبہ ہیں وہ ڈکٹر یاسمین راشد کو لگا دیا گیا تو شروع شروع میں تو ہم بہت خوش تھے کہ ہم میں سے ہی کوئی ایک بندہ اٹھ کے ہمارے اوپر لگایا جا رہا ہے تو یہ ہمارے مسائل کو زیادہ اچھی بخوبی طریقے سے سمجھے گا لیکن یہ ایک یونیورسل ریالیٹی ہے کہ انسان جس جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس نے اپنے سراؤنڈنگ کے جو لوگ ہیں انہی کو ہی خوش کرنا ہوتا ہے وہ پھر بھول جاتا ہے کہ مجھے یہاں پہ کس نے لاکے بٹھایا ہے تو میں نے اپنی عوام کی آواز سننی ہے یا نہیں سننی تو اس نے صرف اپنے جو اردگیرد یا اوپر اپنے آقا لوگ ہیں آقاوں کو ہی خوش کرنا ہے تو یاسمین راشد صاحبہ فلال اسی پولیسی پہ یہ گامزین ہے ابھی کل کاؤں کا ایک انٹریو ہے جو آپ کے پروڈیسٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ دو باتیں تھیں ایک تو یہ تھا کہ جو آپ کی لیڈرشپ ہے و آئیڈیا کی یہ جی ایچے کی جی ایچے زیادہ پروپریٹ ہوگا کیونکہ آپ کے ساتھ اس مومنٹ میں پیرامیڈکس بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایچے کی جو مومنٹ ہے ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ہم سے ایم ٹی آئی پہ بات ہی نہیں کرتے یہ ہم سے سفارشیں کرتے ہیں کہ ہمارے جو ساتھی ہیں جن کو پچھلی مومنٹ میں پروٹیسٹ کے دوران جو ہے وہ ان کو ٹرمینٹ کر دیا گیا تھا یا وہ ڈسمس تھے ان کو بحال کر دیا جائے ریدر دین کہ یہ ایم ٹی آئی پہ بات کریں یہ ہم سے اپنے لیے مفادات چاہتے ہیں تو ایسا کیوں ہے مطلب اگر پبلک کے لیے آپ لوگ لڑ رہے ہیں پبلک کے بینفیٹس کے لیے لڑ رہے ہیں تو آپ کو پھر اپنے بینفیٹس کو پچھے چھوڑ دنا چاہیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری اپنی جو ہیلتھ منسٹر جو کہ خود بھی ایک ڈاکٹر ہیں انہوں نے اس طرح کی ایک فضول سی بات کی ہے میڈیا بھی گوا ہے ساروں کو پتا بھی ہے کہ جو ہماری ایک ماہ کی سٹرائک رہی ہے اس سے پہلے ہماری جو قائمہ کمیٹی بنائے گی گورنمنٹ کی طرف سے ان کے افیشلز تھے اس میں ہمارے جی ایچے کے ممبران تھے بارہ میٹنگز ہماری ہوئی ہیں صرف ایم ٹی آئی کے مدعے کے اوپر ہی تو جو ان کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلا دو ماہ تک بارہ میٹنگز چلتی رہی ہیں پھر یہ کس طرح نہ کہہ سکتی ہیں کہ ہمارے ساتھ انہوں نے ایم ٹی آئی بھی کوئی بات نہیں کی اب کی بارہ میٹنگز ہو چکی ہیں بارہ میٹنگز ہو چکی ہوئی ہیں نہیں کوئی ریزلٹ نکلے اس کے بعد پھر ہم نے ایک ماہ کی سٹرائک کی پھر بھی ہمارے مذاکرات حکومت کے ساتھ ناکام ہی رہے تھے تو یہ کہتی ہیں کہ ٹرمینیشنز ہوئی ہیں یہ صرف ان کو بحال کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے سیکیٹری ہیلتھ مومن آگا صاحب ہیں اب تھے ابھی چینج ہو گئے ہیں مومن ان کو اتار دیا گیا ہے مومن کیونکہ جو تھوڑا سا ان کے خلاف آنے کی کوشش کرتا ہے ان کی آپس میں بھی بڑی چپکلش رہی ہے تو مومن آگا صاحب کو بھی انہوں نے بھی ان کو کہا کہ جی یہ جو آپ کے جو مشیر ہیں یہ ویسیز کچھ ہیں جو ان کو مشورے دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ ان کا پروٹیسٹ چل رہے ہم بڑا پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ نہ ان کی ترمینیشنز کر دیں مین لیڈرز کو نہ ترمینیٹ کر دیں تو یہ خود بخودی بیٹھ جائیں گے چھپ کر جائیں گے لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے ترمینیشنز کی تو پھر ہم مجبور ہوئے سٹرائک کی طرف ہم نے پھر آؤڈور انڈور سٹرائک کی تو یہ دیکھیں نا یہ مشورے دینے والے ان کے اپنی لوگ ہیں جی دیفنیلی اور دفتہ یہ ویسے ہے کہ بے شک مشورے دینے والے کوئی بھی ہو اور جس طرح سے بھی ڈاکٹر کو انسٹیگیٹ کیا جائے یا جس طرح سے بھی ڈاکٹرز کمیونٹی کی طرح سے اگر کوئی نیگلیجنس ہوتی ہے تو ultimarily جو سفررز ہیں وہ ہماری بہن بھائی ہیں ہماری کمیونٹی ہے امید ہے انشاءاللہ کہ میں اس پر ڈیٹیل میں آپ سے اور بات کرنا چاہتا تھا انشاءاللہ نیکس سیشن میں ضرور کریں گے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے کسی نہ کسی ایک ایسے مددے پہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ کنسنسز ہو جائے جس پہ کہ فردر جو ہے سٹرائکز اور جو پروٹیسٹ ہیں وہ نہ ہوں اور جو سروسز ہیں پبلک کو وہ کنٹینیوز رہیں ناظرین ڈاکٹرز کی سٹرائک اور پروٹیسٹ ہے یہ ایسے موقع پہ ہونے جا رہا ہے اور اس میں میں بڑا حیران ہوں گورنمنٹ کی پولیسی پہ بھی کہ اس وقت جب پورے پاکستان میں کرونا کے حملے کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک پینک پھیلا ہوا ہے پاکستان بھی ایٹ رسک ہے انیس کیس آج کی دن تک ہو چکے ہیں پاکستان میں ایسے موقع پہ اس طرح کا بل کو لے کے آنا اور ایسے موقع پہ جب ہمیں ہسپٹلز کی پیرامیڈکس کی ڈاکٹرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہسپٹلز میں جہاں پہ انہوں نے ہی لوگوں کی ٹیک ایر کرنی ہے وہاں پہ ایسے بل کو لے کے آنا اور ایسی چھڑخانی کے اس کے بعد جو ہے وہ پروٹیسٹس ہوں سٹرائکس ہوں تو اس کے نتیجے میں بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے میری ایک ناکس رائے میں گورنمنٹ کو بھی فی الحال ایسے کسی بھی ایڈوینچر کی طرف نہیں جانا چاہیے اور ایڈا سیم ٹائم ڈاکٹرز کمیونٹی کو بھی الٹی میڈلی گورنمنٹ سے ہٹ کے ان سارے بلز اور ساری چیزوں سے ہٹ کے ڈاکٹرز کمیونٹی کو بھی ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ضرور چاہیے کہ الٹی میڈلی اگر لوگ سفر کریں گے ہم کبھی بھی ہمارا سسٹم اتنا ایفیشنٹ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی آؤٹ بریک کو بڑے ایفیشنٹلی ہینڈل کر لے گے اگر کرونا کی آؤٹ بریک ہوتی ہے یہاں پہ مریض بڑھتے ہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے ہیلتھ کیر سسٹم کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا امید ہے کہ دونوں جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں ڈاکٹرز ہیں یا گورنمنٹ ہے دونوں کنسنسز کے ساتھ اس کو بیٹھ کے نہ صرف ریزول کریں گے بلکہ کٹھے مل کے انشاءاللہ پرویجن آف سرویسز کو بہتر کریں گے ناظرین thank you very much for being with us اور آج چونکہ بہت ہی important topic تھا اور آپ لوگوں کی بھی participation اس میں بہت زیادہ ضروری ہے we'll see you next week with a new program thank you very much